بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی ہم لوگوں کو اس بات کا بھربور خیال لگنا چاہیے ممبر پہ آنے کے بعد کہ ہم جو پڑھیں وہ مصدق ہو تحقیق شدہ ہو ایک دم صحیح ہو آج ہر چیز نیٹ کے اوپر موجود ہے اب اچھا یہاں سے جاتا ہے اور جانے کے بعد نیٹ پہ کلک کرتا ہے اور کلک کرنے کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور مولانا نے یہ پڑھ دیا اے ڈاک صاحب نے یا پروفیسر نے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ پڑھ دیا لہذا جو بھی بات ہو بغیر تحقیق بغیر سند یعنی کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو ہاں تو گرہانکم ان گھن تم صادفین قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی تم گفتگو کرو تو دلیل کے ساتھ کرو ہواوں میں باتیں نہ کرو ہواوں میں باتیں نہ کرو دلیل کے ساتھ مستقن دلیل لے کر آئیے یہ مالی کے کلام مالی کے کائنات کا کلام جس کی چھوٹی سی آیت کی دلاوت میں نے آپ حضرت کے سامنے کی نوجمان مجھ سے جڑنے کی کوشش کریں شاید آج دو تین باتوں کا اس جو کی پورے کے ممبر درگاہِ آلیہ سے میں جواب دے جاؤں اور آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے دیکھئے سگریٹوی اس کمیٹیاں آتی جاتی رہیں گی آج میں ہوں کل کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا پچھلے کل میں کوئی اور تھا لیکن ہم کو معازنہ کرنا پڑے گا ہم کو کمپریٹیو سٹیڈی کرنی پڑے گی ہم کو سامنے کی باتوں کو مدنے نظر رکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں سانس لے رہے ہیں جس کمیٹی کے حوالے آج یہ ممبر کیا گیا ہے اس درگاہِ آلیہ کو حوالے کیا گیا ہے یعنی کہ کچھ کل میں اور آج میں آپ کو تبدیلی نظر یا نہیں اگر تبدیلی آئی تو آپ کمیٹی کو سپورٹ کریں کمیٹی کے ساتھ چلیں قدم با قدم چلیں میں نے جیسے ہی قدم رکھا یہاں سے لے کے وہاں تک بہترین لائٹنگ کا بہترین پنکھوں کا ان ساری چیزوں کا انتظامات ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو پردے خفا میں تھے تیری دستار پہ تنقید کی ہمت تو نہیں تیری دستار پہ تنقید کی ہمت تو نہیں اپنی پاپوش کو کالین کہا ہے میں نے سلمات پر یہ بر محمد و آل محمد بہرحال یہ قرآن مجید کی بہت چھوٹی سی آیتیں جس کو میں نے آپ کے سامنے دلاوت کیا اس کے اندر مالک کائنات خالق کونوں مکہ ہم سب کا پروردگار ہم سب کا خالق وڈھے تخلیق کائنات کا خالق شاید بات نہیں پہنچ رہی ہے بات نہیں پہنچ رہی ہے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کریے وڈھے تخلیق کائنات کا خالق جس کے ستے میں اس کائنات کو خالق کیا گیا ہے وہ اشارت فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ یہ پرانی کتابوں کی تحقیق کرتی ہے پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی کہ قرآن مجید کے مطالق اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے جو یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے یہ حق ہے حق کے ساتھ نازل کی ہے اور پرانی کتابوں کی تحقیق کرتی ہے تصدیق کرتی ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری الاسمانی کتابیں ہیں اور کتاب حق ہے تو رہت ہے تو اللہ کا کلام انجین ہے تو اللہ کا کلام زبور ہے تو اللہ کا کلام صوبہ ابراہیمی ہے تو اللہ کا کلام جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس کی پران مجید تحقیق کر رہا ہے تجدید کر رہا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کتابوں کے چہرے بدل دیئے گئے ان کی آیات کو منتشد کر دیا گیا ان کے سیاہ کو سبات کو بدل دیا گیا ان کے کانٹینٹس کو تبدیل کر دیا گیا واحد کائنات کی چولہ سو سال پرانی کتاب ہے کہ جس میں آج تل ایک حرب کی تبدیل ہی نہیں ہو گئی سلوات پڑیے برمحمد و آل محمد کائنات کی واحد اور اکلیتی کتاب ہے کہ جس کے اندر آج تک ایک حرف چھوڑیے سبر اور سید کی تبدیل ہی نہیں ہو گئی یہ مالی کے کائنات کا کلام خالی کے کونوں مکا کا کلام ہم سب کے پروردگار کا نام لوہ کے اوپر محفوظ ہے اور لانے والی ذات کا نام روح الامین ہے آپ توجہ نہیں کر رہے میں نے جبرائیل نہیں کہا ہم نے میکائیل نہیں کہا میں نے کسی ملک کا نام نہیں دیا کس کا نام دیا روح الامین روح الامین اس سے بڑا ٹائٹن جبرائیل کا نہیں ہو سکتا اس کو ہم نے جبرائیل کے مقدس ہاتھوں سے قلب رسالت پہ نادل کیا قلب محمد پہ نادل کیا یہ کون ہے محمد عبداللہ کا یتین شہبت الحم کا بودا آمینہ کا نور ندر مسلمانوں کا نہیں علی کا بھائی سم خدا کی آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں علی کا بھائی ابو طالب کا بھدیجہ یہ کون ہے جب کوہے کوہ کے اوپر فارا کی چوٹی کے اوپر جانے کے بعد عبداللہ کے یتین نے پلٹ کے کہا کہ بھتلاو تم مجھے کیسا پاتے ہو میرے مطالب تمہاری رائے کیا ہے تم میرے مطالب اپنی آئیڈالوجی کیا رکھتے ہو تمہارے تخیلات کیا ہیں تمہارے خیالات کیا ہیں تم سوچتے کیا ہو سارے کافرین و مشرقین ہیں کوہے فارا کے دامن سے چلا کے کہا اے آمینہ کے ندر نور ندر اے عبداللہ کے یتین اے شہبت الحم کے بھوتے اے عبداللہ کے بھتیجے اے سن ہم اگر تو یہ پلٹ کے کہے گا کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے ہم اسے نہ دیکھیں ہم اسے نہ پائیں تو یہ یقین جاننا ہم اندھے ہوگے کیا مطالبہ توجہ کیجئے میرے ارفاز کے اوپر فاراں پلٹ کے کہا کہا کہ سن ہم رہتا تو چوروں کے بزار میں ہے تُس سے بڑا کوئی امین نہیں رہتا تو چھوٹ جھوٹوں کی بستیوں میں ہے تُس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہم خدا کی آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں گوھر ہی نہیں کر رہے ہیں رہتا تو قاضیوں کی رہتا تو شرابیوں کے گلیوں میں ہے تُو نے کبھی جامو مینہ کو ہاتھ نہیں لگایا عبداللہ کے یتین نہیں جب اپنی صداقت کا اپنے امین ہونے کا اپنے آلین باعمل ہونے کا کافرین و مشرقین سے مسلمانوں سے نہیں مسلمانوں سے نہیں کافرین و مشرقین سے اپنے صادق اور امین ہونے کا سیٹیفکٹ لے لیا تب ہی تو کہا مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے رسول کے لیے صادق اور امین ہونا پہلی شرط ہے سلامات پڑھئیے با آزبالانظرہ بھری تیزی سے آگے بڑھنے کی گوشش کر رہا ہوں یعنی کہ اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے یعنی کہ دین کو جس نے بھی قبول کیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی اور اپنے نوجوانوں تک ایک پیغام دینے کی آج کی مجلس میں اگر اس ممبر سے میں کوئی پیغام نہ دے پایا تو شاید میں نے آپ کے سینکڑوں گھنٹے ضائع کی سواب ملے گا آپ نے زیارت کی لیکن ممبر سے لے کے نہیں اٹھیں گے دیکھیں اسلام جو قبول کیا گیا اس کی تین وجوہات تھی ایک تو کسی نے لالچ میں قبول کیا یعنی کہ دولت دیکھی مال غنیمت دیکھا خدیجہ کی دولت دیکھی کلمہ توحید پڑھ لیا یعنی کہ ادارہ آگئے ایک لالچ میں اسلام آیا لالچ کے تھرو دولت اور پیسے کے ذریعے سے ایک ہے تحقیق کے ذریعے سے آپ نے ریسرچ کی آپ نے تحقیق کی آپ نے دنیا کے مذہب کا مطالعہ کیا اور کرنے کے بعد اس کی کمپریٹیو سٹیڈی کے بعد نتیجہ نکالا کہ مذہب اسلام حق ہے اور یہ کتاب حق ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ایک تحقیق کے ذریعے دوسرا لالچ کے ذریعے لوگ کے ذریعے تیسرا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈر کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا کچھ لوگوں نے خوف اور ہرہزاز میں کلمہ پڑھا جب سان سچو آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کلمہ تیبہ پڑھنا شروع کریا ابباس کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا ابباس تم نے بھتیجے میں بڑی دولت بڑی دولت اور بڑی فوج ہی خٹا کر لیا معلوم میں کہا گا ابباس نے پلٹ کے رسول کے چچا نے کہ خبردائر اب تو کہہ دیا ہے یہ فوج نہیں ہے میں تاریخ کے جملے دے رہا ہوں آپ کو یہ میرے بھتیجے کی فوج نہیں ہے یہ اسلام پھیل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے در کے کلمہ پڑھا کلمہ تیبہ جو لوگ خوف اور حراس میں در کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں وہی کل جا کے کوئی یزید بنتا ہے کوئی شمر بنتا ہے کوئی حرم میں سلامت پڑھ یہ برمحمد و آلہ محمد کچھ لوگوں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتی جان بچانے کے لیے یہ یاد رکھئے گا سن آٹھ آٹھ ہجری میں فتہ مکہ ہوا ہے آٹھ ہجری میں میں اگر ایک ایک اسلام کی تاریخ کے ڈیٹاس دینے شروع کر دوں ابھی تو اعظام کا ٹائم آ جائے گا بہت تیزی سے سن ساتھ ہجری میں بہت سارے لوگوں نے کلمہ پہلیات در اور خوف کی وجہ سے اس میں ایک نام آتا ہے ابو سفیان کا یہ یاد رکھیے گا میں مناظرہ نہیں پڑھتا میری عادت ہی نہیں ہے مناظرہ پڑھ نہیں میرے پاس اپنے ہی کیا فضائل کم ہیں ہاں توجہ نہیں کر رہے ہیں میرے پاس کیا اپنے ہی فضائل کم ہیں جو میں خیروں کے دروازے پہ ان سے بھیگ مانگوں مجھے خیروں کی ضرورت نہیں ہے میں تو ایک نتیجہ دے رہا ہوں سن سن آنکھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا صرف ابو سفیان نے نہیں ہندہ نے بھی پڑھا ہندہ نے بھی پڑھا جس کے بارے میں ارے میرے نبی نے اشارت فرمایا تھا خبردار یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے ہمان جس کے لئے نبی کہتے ہیں یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے کیا اس کی حشر میں نبی ہمان پڑھوا لیتی ہے پڑھوا لیتی ہے سر آباد پڑھوا لیے بار محمد و آل محمد ایک اور سر آباد با واضح بالن یعنی کہ ان لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا دل سے نہیں ان کے دلوں میں تو چھوٹے چھوٹے نہیں وہ جو چلے گے جن کو جہانم کے لیے قرآن نے بشادت دے دی ہے لا دوزہ دھوال یہ جتنے تھے دل سے یہ ان کی طرف سے انہوں نے بظاہر در کے خوف کی وجہ سے کلمہ تیبہ پڑھ لیا اس میں ایک نام اور ہے امیر بہت سارے نامیں تیبہ یعنی کہ جو مارے گئے انہیں چھوڑیے لیکن تیبہ کے خاندان کے بھی ہیں شہبہ کے خاندان کے بھی ہیں میں تاریخ کو تاریخ سے ملانا چاہتا ہوں اگر انہوں نے کلمہ تیبہ دلوں سے پڑھا ہوتا تو کبھی کل آنے والے سن ساتھ ہجری میں یزید یہ نہ کہتا کہ ہم اپنے باپ دادا کا بدلہ عادت ڈالیے سننے کی تاریخ سننے کی اور حقیقت سننے کی تھوڑی سی عادت ڈالیے اس کا بیٹا امیر شام اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بارے میں تاریخ اسلام نے عجیب و غریب جملے لکھے بڑے پیارے جملے لکھے کہا صاحب یہ تو بہت بڑا کیا کہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کاتبِ وحی میں چیلنج سے اس ممبر سے مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا اگر میں خلق پڑھ جاؤں بعد میں پکڑ لیجیے گا میرا فون نمبر باکری سب کے پاس ہے ان سے لے لیجیے گا اس نے بھی بڑھا کلمہ اور اس کے بارے میں ایک روایت ملی کہ صاحب یہ کاتبِ وحی ہے کب اسلام لائے کب کلمہ پڑھا سن آج ہجری میں سن کیارہ ہجری میں نبی کا انتقال وشال شہادت موت کتنا دائم دو ڈھائی سال تین پورے نہیں دو ڈھائی سال بچے نبی مکہ کتنی دفعہ میرے بچے نوٹ کر لیں قسم خدا کی شاید بخشی سو جائے میرا نبی فتح مکہ کے بعد کتنی مرتبہ مکہ آیا بہت محنت کر رہا ہوں کتنی مرتبہ مکہ آیا صرف ایک مرتبہ نہیں دو ڈھائی آپ نے صرف ایک مرتبہ مکہ آئے ہیں ایک ایک تین دن سے زیادہ قیام نہیں کیا تین دن میں میرے نبی نے جو تین سال میں نبی پہ نازل ہوا اما اس کو کیسے بگ لیا جی عقل کا استعمال کیجئے ایک مرتبہ مکہ آئے صرف ایک مرتبہ اور تین دن سے زیادہ قیام نہیں کیا یہ قاتب وہی کیا ہو گیا کب ہو گیا کیسے ہو گیا کیا حالتیں کو فرمیں کیا حالتیں نجاست میں یہ کتابت اچھا چلیے چھوڑیے اب سے پہلے اب تو بہت سائنس این ٹیکنولوجی پھر ان میڈیا یہ ساری چیزیں وہ ہفتے جی سے آگے آتی چلی جا رہی مجھے یہ بتلائی ہے قرآن سب سے زیادہ اب سے بیس سال پچاس سال پہلے سن ساٹھ انیس سو ساٹھ سے کس نے چھاپا کربلہ کربل کتھا جیسی کتاب دیکھیں میں نے کہا نہیں کہ میں پروکہ سار ہوں یہ چیزیں آلی چاہیے خان عارضو پیٹیس سے لے کے آئے جب انگریز یہاں سے گئے تو ہمارا زخیرہ بھی لوٹ کے لے گئے ہماری کتابیں بھی لے گئے کربل کا تھا روزہ تو شہدہ کا نسخہ بیٹیس چلا گیا وہاں سے پروفیسر خان عارضو اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لے کر آئے کس نے چھاپا نبل کی شور نے سن انیس سو سرسج میں محنت کر رہا ہوں آج کی مجلسوں سے حد کے بات کر رہا ہوں حالت سے بات کر رہا ہوں شاید نوجوانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے پڑھاؤں میں نے پہلی کہہ دیا تھا سن انیس سو ارسج میں کربل کتھا چھپی قرآن کے لاتادار ہم اب کرو رو کہوں تو مبالغہ نہیں نسخیں چھاپے ہزاروں اسلامی کتابیں چھاپی نبل کی شور نے بڑی خدمت کی نہیں توجہ کر رہے قسم خدا کی کتنی ہزاروں کتاب ہیں لاکھوں قرآن چھاپی ہے ہر گھر میں نبل کی شور کا چھپا ہوا رکھا ہے کون نبل کی شور نبل کی شور کون کافیر مشرق آپ اگر زندہ ہوتا تو مجھ سے ملنے کے لئے جاتا اس کے ہاتھوں کو چومتا اسے جنت کی بشارت دیتا پوری ملت اسلام یا چلہ کے کہتی مزاہد صاحب دیمار خراب ہو گیا قرآن چھاپی ہے نہیں قرآن چھاپنا ایمان لانا الگ ہے کہاں کہ ارے اس نے قرآن چھاپا ہے اسلامی کتابیں چھاپی ہیں کرول کا تھا جیسی کتاب چھاپی ہے یہ کاتبِ قرآن کیا یہ جنت میں جائے گا کہاں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا اس کو اس کا آجر ملے گا اگر مان لیا بھی جائے کہ حالتیں کو فرمیں بھائی سلاوات پڑھئیے باب آدھے بھلا میں نے کہاں نہیں نوجوان بچوں کے لئے بڑھ رہا ہوں بلکل بچوں کے لئے بھائی کب ہی اس نے قرآن کو لکھا کب لکھا بتائیے تو سہی اور انزید کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ سب انہوں نے بھی قرآن لکھا اور اسی سے اپنا کفن کا انتظام کیا لیکن جب انہوں نے شیعت کو پڑھا تو فوراں پلٹ کے کہا شیعوں میں قرآن کی عجرت لہنا آرام میرے پاس اس کی وسیعتیں موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے تو میں واتسیپ پہ بھیج دوں گا جو وسائے ہیں جو اس کی ویلس ہیں اس میں اس نے جب پڑھا کہ شیعہ اقیدے میں قرآن کی عجرت لہنا حرام تو اس نے فوراں منع کر دیا مجھے اس پیسے سے کفن نہ دینا اماد کم از کم آخری وقت میں سمجھ میں آ گیا سلمات پڑھئے باوازے والا آخری وقت میں سمجھ میں آ گیا کہ قرآن لکھنے سے یا قاتبِ قرآن ہونے سے بخشش نہیں ہوگی جب تک اس پہ یقین نہ ہو برحال امیرِ شام کا بیٹا میں نے کہا نہیں میں تو تاریخ کے بہت اہم چیزیں آپ کے حوالے کروں گا اور ایک بڑی مجلس مجلس کا بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر جاؤں گا جائیے گا اور جانے کے بعد گھر سوچئے گا کہ ڈاک صاحب نے ممبر سے کیا پر دیا ڈاک صاحب نے ممبر سے کیا کہہ دیا اب امامِ حسین اور یزی شاید میری ایک چھوٹی سی کلپ وارسیپ پہ اور ٹیلی ویزن پہ کوئی چینل ہے اس پہ چلی بھی رہی ہے امامِ حسین سے بیعت کا مطالبہ اور کیجئے گا امیرِ شام کا بیٹا ان سے امامِ حسین سے بیعت کا مطالبہ لوگوں نے پلٹ کے کہا کہ یہ بطلاق علی نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا بہت قیمتی سوال ہے نوجوانوں کے لئے امامِ حسین نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا جو امامِ حسین نے اٹھایا اپنا پورا گھر پر اجربا دیا چھ مہینے کا بچہ شہید ہو گیا ایک چھوٹ سال سال کے مسلمیں حسیدہ مارے گئے یہ قدم علی اور حسن نے نہیں اٹھایا امامِ حسین کا یہ قدم ان دونوں کے خلاف ہے غلط غلط دونوں کے حالات پڑی ہے دونوں کے حالات پڑی ہے ادھر کیا تھا بیعت یسر امام حسین سے کیا تھا بیعت یسر علی سے نہیں تھا مطالبہ نہ حسن سے مطالبہ تھا امامِ حسن نے اپنی شرطیں منوائی ہیں امامِ حسن نے اپنی شرطیں منوائی ہیں بھئی جب وہاں سے سادہ کاکت آیا کیا آپ ان پر سلح حسن کے لیے آپ اپنی شرطیں لکھ دیں ساتھ شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط کہاں کہ جا کے یہ کہہ دینا اس پر لکھ دیا کہ میرے باپ کو ممبر سے گالی نہ دی جائے گی میرے باپ کو ممبر سے گالی نہ دی جائے گی یہ قبول ہو گئی یہ بات مان لی گئی نہیں دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے چوفے خلیفہ کو ممبر سے گالیاں گالیاں دی جا رہی تھی اچھا چاہیے ایک اور سوال امام حسین کربلا کیوں گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا عیلل کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں بھئے کربلا کیوں گئے جو مسلمانوں نے لکھا دو باتیں لکھی ہیں کہ صاحب اپنے درجات بلند کرنے کے لیے گئے ایک یہ امام حسین اپنے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے گئے دوسری بات حسین حکومت چاہتے تھے دو باتیں نکل گئے آئیں امام حسین کا مقصد نہ اپنے درجات میں بلندی کرنا ہے نہ حکومت چاہتے ہیں میں نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں ان دونوں چیزوں میں سے سیدہ کلال نہ شہادت کے لیے نکلا نہ حکومت کے لیے نکلا مقصد کے بدلے میں میرے لفظوں پر غور کیجئے مقصد کے بدلے میں یا تو حکومت ملے گی یا شہادت ملے گی بہت محنت کر رہا ہوں سیدہ کلال نہ شہادت کے لیے کہ صرف شہید ہو جائیں گے تو جنت میں درجات میں بلندی ہو جائے گی ارے سیدہ شوابِ حلیل جنت یہ بچپنے میں جوانانِ جنت کا سردار ہے جنت اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں جنت کی حیثیت کیا ہے نہ یہ حکومت چاہتا ہے میرا مولا علی اپنے نالین جسے جو جی کہتے ہیں گھٹھوانے کے لیے گھٹھنے والے کے پاس پہنچے اس نے گھٹھنے کے بعد کہا یہ علی مد دوبارہ نہیں گھٹھوں گا کہاں کیوں کہاں اس میں اب اتنی گنجائش نہیں رہی بھائی چودہ سو سال ہو گئے سن لیتیے اب اس میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ اسے دوبارہ سے گھٹھا جائے آگے کچھلنوں کے بعد ٹوٹ گئی میرا مولا ان جوتیوں کو گھٹھا ہے کنبر آگے کہاں لی یہ کیا لائیے میں کچھ والا ہوں گھٹھنے والے سے کہاں اس نے منع کر دیا کہاں کیوں کہاں اس میں اب گنجائش نہیں ہے اب گاتھی جا سکے کہاں کہ یہ کمبر یہ بات لاؤ اس نالین یا جوتی کی قیمت کیا ہے آپ سو رہے ہیں اس نالین یا جوتی کی قیمت کیا ہے مولا نے چہرہ دے گا کمبر میں پلٹ دے گا یہ علی اسے کوئی فری بھی نہیں لے گا اب یہ پہنے کے لائیے نہیں رہ گئی میرے مولا نے پلٹ کے کہاں کنبر سنو اس دنیا کی قیمت اس جوتی سے بھی کم خدا جی میں مجلس پڑھ کے جاؤں گا آج یہاں نوجوانوں تک بات وہاں چاہے علی کی نگاہوں میں اس حکومت یا اس دنیا کی قیمت اس جوتی سے بھی کم اس کا بیٹا کیا اس حکومت کے لئے نکلے گا اس کا لائل میرے مولا کا لباس ہے جگہ جگہ سے وہ سیدھا ہے پھٹا ہوا ہے درزی نے سینے سے منع کر دیا کمبر میں اگر چاہوں ہمیں چھوڑیے کیا باتیں کر رہے ہیں یزید کے بعد جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنا میرا مولا علی ابن الحسین خانے کعبہ کسی عارت کے لئے آنگے بڑھا بھیر مجمع بے پناہ مجمع جانے کا راستہ نہیں ہے مولا کو راستہ ملا ایسے راستہ ملا کہ جیسے بادل بھٹنے شروع ہو جائیں یا دریائے نیل میں ارے موسیٰ قدم رکھے ایسے مجمع ہٹا جیسے ہی آگے بڑھا کسی ملوان ہاں اسی نے پوچھا عبد الملک نے یہ کون ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے آگے بڑھا سلام و دعا کی اس کے بعد کہا کہ اے رسول کے شہزادے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بات کو ہم نے قتل کیا کہ سنو کربلا کے علی نے قیمتی جملہ کہا کہ سنو جنہوں نے قتل کیا وہ قیفر کردار کو پہنچے ہم سربلند ہوئے ہم سربلند ہوئے ہمارا مرتبہ بڑھا ایک مرتبہ کہا اے فردند رسول تم اپنے باپ کا خون وہاں میں دے دوں ارے میرے مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے ولد الزنا کے بیٹے ارے قسم خدا کی اے زانیا کے بیٹے تجھے تو یہ بھی پتا نہیں تو کس کی اولاد ہے تو میرے باپ کا خون بہا دے گا اس کے کہنے کے بعد سنریزے اٹھائے کہ دیکھ اب جو دیکھا تو وہ ذرو جواہرات کہ یہ بدلت تیری یوقات کتنی ہیں سلوات پر یہ باپ آزبالان تائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے بس ایک آخری بات امام حسین پھر کاہے کے لیے نکلے بھئی میرے نوجوان میں اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کر سکتا میرا آقا حسین نہ شہادت کے لیے نہ حکومت کے لیے لکھائے الہی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں نے جو لحوف کا جملہ پڑھا موتبر کتابوں کا پڑھا حسین سیدہ کلال لکھائے الہی کے لیے ترجمہ نہیں کر سکتا نہ میرے پاس الفاظ ہیں مالک کائناس سے قریب ہونے کے لیے ارے جس کے دادا نانا کے لیے کہا گیا ادنو مندی ادنو مندی آجو آجو وہ نکلا قریب لکھا کون سی دبان میں اس لکھائے الہی کا ترجمہ کرو آپ سنیے سا دس سال تیرہ سال مکہ دس سال مدینہ توڑل کتنے ہوئے تیس سال نبی کی تیس سالہ محنتوں اور خادشوں میں دین مکمل ہوا نعمتیں تمام ہوئیں خدا خدا راضی ہوا کتنے سال تیرہ سال آدم سے لے کے عیسیٰ در وہ محنتیں ایک طرف میں ان کا دسکرہ نہیں کر رہا ہوں نبی کی تیرہ سالہ محنتوں میں دین مکمل ہوا حلال محمدی حلال ہوا حرام محمدی حرام ہوا شریعت مرتب ہوئی قرآن نازل ہوا تیس سالوں میں سن گارہ ہجری میں نبی چلے گئے سن ساٹھ ہجری پچاس سالوں میں اسلام کی شکل بدلیں میں نے کہا نہیں میں اکیلا پڑھوں گا کلیجہ چاہیے پڑھنے کے لئے تیس سال نبی کی محنتیں تمام انبیاء کی محنتیں گارہ ہجری سے سن ساٹھ تک پچاس سالوں میں اسلام کی شکل بدلیں حرام محمدی حلال کیا حلال محمدی حرام ہوا میں صرف تیس سال کا دذکرہ کر رہا ہوں آدم سے لے کے اشاہ تک نہیں صرف نبی کی محنتیں پچاس سالوں میں بدل گئیں حلال حرام ہو گیا حرام حلال ہو گیا بیٹی ماں حبی خالہ سب جائز قرار دے دی گئیں اسلام بدل رہا ہے اسلام کی شکل بدلی جا رہی ہے حسین نے کیوں قدم اٹھایا علی کے زمانے میں نہیں حلال محمدی حرام ہوا نہ حرام محمدی حلال ہوا نہ حسن کے زمانے میں پچاس سالوں میں شریعت بدل گئی سمرائب نے جندر جیسا جھوٹا مکار درو کو آیات کے مستاق بدل رہا تھا سمرائب نے جندر جیسا ظالم آیات کا مستاق بدل رہا تھا پچاس سالوں میں اسلام کی شکل بدلی سیدہ کے لاننے کا یہ میرے بابا والا دور نہیں نہ میرے بھائی والا دور رہے خسم خدا کی پڑھوائیے اب اسلام بدلہ ہے حرام حرام حلال ہو رہا ہے حلال حرام ہو رہا ہے ایک مطبع ہاتھوں کو جوڑ گئے نانا کی خدمت میعج کی نانا یہ بتائیے کتنا ٹائم لگا کا تیس سال کتنے ٹائم میں شکل بدلی کا پچاس سال تیس سال میں دیل مکمل پچاس سال میں شکل بدلی اب حسین کربل آئے کتنا ٹائم لگا صبح قیامت تک کے لئے حلال حلام رہے حرام حرام رہے ایک قسم خدا کی میں نے پاک دیا کتنا ٹائم لگا کتنا وقت لگا سیدہ کے لال کو رسول کو تیس سال ادھر پچاس سال تیس سال میں مکمل پچاس سال میں شکل بدلی سیدہ کے لال کو کتنا ٹائم تیس دن تیس رنڈے نہیں بدل ساتھ سن رہے ہیں کتنا ٹائم لگا اماد چھے گھنڈے دس بجے جن شروعی چار بجے ختم ہو گئی قسم خدا کی چھے گھنٹے کے اندر پچاس سال کی محنتوں کو سیدہ کے لال نے بیروں سے رون ڈالا سلبہ پردے بار محمد و آلی محمد نانا آپ کو تیز سال لگے حلال کو حلال بنانے میں حرام کو حرام بنانے میں انہیں پچاس سال لگے چھے گھنٹے میں صبح قیامت تک حلال حلال نہ رہے حرام حرام نہ رہے مجھے اپنا لال نہ کہنا کرولہ کے بعد کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ اپنی بھوپی کو جائز کر لے اپنی ماں کو جائز کر لے اپنی بھگی جی کو جائز کر لے یہ سیدہ کا لال بس پڑھ چکا جو پڑھا اس کا شکریہ پھر کبھی جو اب پڑھوں گا اس کا شکریہ آنا نہیں کروں گا اس کا شکریہ آدھا کرنے والی اپنا شکشتہ پہلو لے کے جنت الوقی سے آگئی میرا مولا سامنے سو رہا ہے ازادارو ذہن منتجیر ہے کس کے مسائب پڑھوں میری عادت ہے کہ ایسے مسائب پڑھوں کہ آپ روتے ہوئے اٹھیں جو جہاں ہے وہیں بیٹھ کے سنیں گریہ کرتا ہوا جائیے گا خیموں میں ہیں خیموں میں سنیں یہاں بیٹھیں لیکن میری ماں بہنوں سے گزارش ہیں میرے سامنے بیٹھیں ہیں اگر بچے ہوں تو کلیجے سے لگا لیں کلیجہ بھڑ جائے گا جو میں مسائب پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے رباب کا نام سنا رباب کربلا میں دو بچے لے کر آئی ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے ایک کو اسغر کہا جاتا ایک کو سردھمین کربلا پہ چھوڑا اور ایک کو قیت خانہ شام میں چھوڑا جب واپس جناب رباب کربلا آئی ہیں اور آنے کے بعد بہت گئی بیٹھی ہوئی ہیں گریہ کر رہی ہے کچھ دنوں کے بعد سجاد نے پلٹ کے کہا ہو بھی اب ماں مدینے چلیے مدینے چلیے ساری بیمیاں تیار ہو گئی میں نے کہا رہا ہے میری ماں بہنے کلیجہ پکڑے رہے قسم خدا بھی بڑی محنت کروں گا یہ جو میں مسائب پڑھ رہو نا اس کا شغل یادہ نہیں کروں گا اس کا شغل معلوم ہے جب آپ لوگ گریہ کرتے ہیں ایک چار سال کی یتیمہ جو سموں کو لپی ہوئی تھی اور پلٹ کے کہتے ہیں میرے بابا کونہ لے گا جب آپ لوگوں کو دیکھتی ہے تو فوراں پلٹ کے کہتے ہیں اے خوبی اممہ یہ کون ہیں جو بلک بلک کے رو رہے ہیں لہنا پلٹ کے کہتے ہیں بیٹا یہ تیرے بابا گیا دارا ارے سکینہ پلٹ کے کہتے ہیں کاش یہ کرولا میں ہوتے آوازیں بلند ہو گئیں میرا بابا نہ مارا جاتا ارے میرا بھائیہ نہ مارا جاتا رواب واپس خافلے کے ساتھ سب تیار ہو گئے رواب تیار نہیں ہے جناب زینب آئی اور آنے کے بعد کا بابی اٹھئے بابی اٹھئے بابا جناب زینب کا چہرہ دے گا کہا بابی کلے ریے پہ ہاتھ رکھ کے بتلاو آپ کو کم سے کم آپ دلاتوں میں جائیں گے ارے میرا مدینہ میں کیا رکا ہے میں دو بچے لے کر آئے اے کہتانہ شاب اے کربلا کی ریک ہوئے اور میرا والی و وارش بھی ہے جناب زینب دیں اور جانے کے بعد سجاج سے کہاوا اے بیٹا تمہاری ماں چلنے کے لئے تیار نہیں ہے میرا کربلا کا علی اٹھا ماں نے آتے ہوئے دے گا فورن کا دین کو کھڑی ہو گئی وقت کا امام آ گیا میرے لال کیا بات ہے کہ اممہ چلئے زینب کا چہرہ دے گا اے شہزادی وقتیں امام کو لے آئیں وقتیں امام کو لے آئیں میں چلوں گے میں چلوں گے داشتے کربلا کو دے گا ازادارو یہی جنب لہرہ باگ میں گیارہ محرم کو کہا تھا اکبار تیرا بھائیہ بڑا چھوٹا ہے میں مسائے پڑھ رہا ہوں رو مت آئیے یا حسین کہتے کہہ رہے ارے تیرا بھائیہ بڑا چھوٹا ہے جب یہ لات کو درہ کرے اپنے سینے پہ لے لینا اپنے سینے پہ سلا لینا چلی اور چلیں جب آدھ داشتے کربلا کو دیکھ کے پھر دہ رہایا اپنے وعدے کو دوبارہ سے کہا میرے والی و وارش میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی جناب رباب آگئی ازادارو ایام گزرتے چلے جا رہے منحاد آئے اور آنے کے بعد مولا کو سلام کیا مولا نے جواب دیا فورا پلٹ کے کہا مولا کب تک روئیے گا روتے ہوئے اٹھئے گا مولا کب تک روئیے گا میرے مولا نے پلٹ کے کہا منحاد میرے بابا کے غم میں کب اور تب نہیں ہے روئیے زندگی کی آخری شادتہ ہے روتے روتے مر جائیے کا شہادت تو آپ کی میراز ہے کا شہادت میراز ہے ماں پہنوں کا بھلوائے آم ارے میری دادی میری نانی دادی کا جنالہ رات کی تاریخی میں اٹھا میری پھوپی برہنہ سرکری ہوئی تھی پس ایک مرتبہ پلٹ کے کہا منحاد یہ بتاؤ تو کہاں سے آ رہے ہو کہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں کہاں کوفے کے حالات بتاؤ کہاں مولا تمہارے بابا کے قاتل پکڑ پکڑ کے مارے جا رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں ایک مرتبہ چہرہ دے گا میری ماں بہنے کلیجہ پکڑ لیں فوراں پلٹ کے کہا اے منحاد یہ بتاؤ ہرمولا پکڑا گیا یا نہیں ارے ہرمولا پکڑا گیا یا نہیں ملال تر تر قادمہ رہے گے چیخیں نگل گئی مولا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا سمر کے بارے میں نہیں پوچھا آپ نے سنان کے بارے میں نہیں پوچھا جس نے آپ کے بھائی کے کلیجے پر برسی لگائی آپ نے ہرمولا کے بارے میں کیوں پوچھا کامین حاد میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے اب میرے اندر تاکت نہیں ہے ارے میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے بس یہ سننا تھا مولا نے پلٹ کے کہا منحاد یہ بات لاؤ اب کوفے کھا جانا ہوگا مولا حکم کیجئے کہ جب جانا کلیجہ پکڑ کے سنیے میرے چچا کو میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا اور کہنا ہرمولا پکڑا گیا ہے یا نہیں میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے بس پورا میں میرے حال میں اس حکم کا اپنے اوپر واجب کیا سیدھے پوپے کی جانب روانہ ہوئے مشجد کے اندر جناب موقع واجب دے رہے دے انہوں نے سلام کیا سلام کا جواب میں نہ پلٹ کے کہا منحاد کوئی حکم ہے کہا مولا حکم ہے کہا ممبر پہ نہ بتانا ورنہ مر جاؤں گا مجھے ممبر پہ نہ بتانا بس میں ممبر مخطبے کو منقضہ کیا جناب موقع دی کیا ہے چٹائی بھی چھا دی کہا جلدی بتاؤں میرے مولا نے کیا کہا کہا مختار برداشت نہیں کر بھاؤ گے کہا جلدی بتاؤں میرا کھلے جا پڑھ رہا ہے کہا سب سے پہلے تو یہ کہا ہے میرے چٹائی کو میرا سلام کہہ جا رہا ہے بس مختار نے امامہ پہ کہا ہائے رہے آقا ارے قسم خدا کی میں کیا کروں میں بڑی محنت کر رہا ہوں ارے ہائے آقا مجھے سلام کہہ لہا ہے آباد میں وہ لند ہو گئے خدا کو کسی بند میں نہ رولائے خدا ان آبادوں پہ رحمت نہ دل کرے کہا جلدی بتاؤں دوسری بات کیا کہی ہے کہا برداشت نہیں کر باؤں کھلے جا پھٹ رہا ہے کہا ہے کہ یہ کہا ہے ارے حرملا مارا گیا یا نہیں میری ماں سائے میں نہیں بہتی ہے بس یہ سننا تھا مختار کے پیر اور ہاتھوں میں راشا ارے حرملا حرملا نے کون سا ظلم کیا ہے جو میرے مولا کی باس آئے میرے بہتی حکم دیا اس سے زندہ مرتا چند لائے گا ہے کچھ دیو کے بعد کوئی کی گلیوں میں آواز آئے بچوں نے چلا کے کہا حرملا پکڑا گیا پچھ ایسے ہی علی کے ہر جیسے ہی مختار کے سامنے لائے گیا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آگئے ظالم یہ بطلہ تُو نے کربلا میں کیا کیا ارے تُو نے کون سا ظلم کیا میرے بابا کے بارے میں نہیں پوچھا میرے بھائی کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا ایک مطبعہ حرملا نے پکڑ کے پلٹ کے کہا مختار مجھے قتل کر دے مجھے زباہ کر دے میری لاش کو جلا کے ہواوں میں بھی کھیل دے مجھ سے غبور میں نے بڑا ظلم کیا ہے کہا تجھے بتانا پڑے گا کہا مختصر یہ سمجھو میں چند تیر لے کر آیا تھا جب میں آخری تیر اور پچھلے ساتھ نے پلٹ دے کہا اتتا تلامل حسین ارے قسم خودا کی مر جائیے ماں بہنے کلے جا پکڑنا ہے کہا کہ اتتا تلامل حسین میں نے کمان کو تیر میں جوڑا اب جو تیر ریوانہ کرنا چاہتا تھا میری آنکھوں نے کیا دیکھا ارے رسول پر یاد کر رہے ہیں اے ارملا میں مجلے استمان کر دیکھا ابھی میرے پاسٹرین ہے کیا ظلم کر رہا ہے بچہ ایسا ہی میرا تیر گر گیا میں نے دوسری طرف سے جوڑا تو میں نے کیا دیکھا ایک بردہ بوش محسما چلا کے کہہ رہی ہے ارملا ارے میرا بچہ پیاسا میرے اندر طاقت نہیں یہاں سا دھار ہو میرے اندر میری طاقت ٹوٹ رہی ہے ارملا ارے میرا بچہ پیاسا ہے میں نے تیر تیسری مرتبہ جیسے ہی ترمان میں جوڑا اور روانہ کیا بس ایک مرتبہ بردہ ہلا روان میں آواز دی اصدار ملیس خدم ہو رہی ہے لوگ کے ہوئے اٹھئے گا اصدار سیدہ کے لال کے جیر نہ لگ جائے بس یہ سننا تھا اصدار نے کردن بڑھا دی بطیر جیسے نکلا حسین کے بازو سے بے بس دعا ایک مرتبہ بے زبانے زبانی میں ملٹ دیتا اممہ میری کردن چھوٹی تھی میں کیا کروں بس میں ٹائم کے اندر ملیس ختم کر دوں گا دو یا تین منٹ اور بس مختار اب اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں چیف چیف کے رو رہے ہیں بس یہ بتا آخری سوا آخری اب دیکھتا ہوں یہاں سے کون روتا ہوا اپنے خیمے در یا مسجد تک نہیں جاتا ہے خورم اللہ ظالم یہ بتلا تجھے اپنے کیے پہ کبھی پشتاوہ آیا کبھی تو رویا کہاں میں کبھی نہیں رویا ایک موقع ایسا آیا جب میں بھی برداش نہیں کر پایا جب میں بھی اپنے اوپر برداش نہیں کر پایا کہاں وہ کون سا موقع تھا کہ جب سارے مارے گئے حسین کے رلاش پاعمال کرنے کی تیاریاں کی جا رہے ہیں بس پسرے ساتھ میں پلٹ کے کہاں خیموں میں آدھ لگا دو بیویوں کی چادر ہے چھینو میں نے وعدہ کیا ہے کہاں خیموں پر روتے ہوئے چاہیئے کہاں خیموں میں آدھ لگا دو بیویوں کی چادر ہے چھین لو کہاں کس کے خیمے میں کون جائے کس کی چادر کون چھینے کہاں جس کے جس نے جوان کو مارا وہ اس کی چادر چھینے جس نے جس کے خیمے بس مجھے کہا گیا جاں رباپ کے خیمے میں چلا جاں جیسے ہی میرا باپ کے خیمے میں گیا میری ماں بہنے کلیجہ پکڑ کے سنے کہاں میں نے کیا دیکھا ارے رباپ اسغر کا جو لائے لائے رہی ہے اے میرے لائے سوچا رات آگئے انہا لیلہ و انہا لائے راجی اور رباپ جھولا جلا ماں کیا ہو شکریہ